پیارے دوستو اسلام علیکم آج کی کہانی شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے عجیب کہانی آج جبکہ میری عمر ساٹھ سال کے قریب پہنچ گئی ہے اور میری بیوی کو فوت ہوئے تین سال گزر گئے ہیں وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی طرح نوجوان تھا وہ زمانہ آج کی نسبت بہت مختلف تھا ایسی ازادی کسی کو حاصل نہیں تھی جیسی آج کے نوجوان لڑکے لڑکیاں مذہب اور اخلاق سے ازاد ہو گئے ہیں چار دیواری کی دنیا میں اور کئی خرابیاں تھی بے ہیائی کا یہ عالم نہیں تھا پھر بھی انسانی فطرت سے اپنا آپ دکھاتی ہی رہتی ہے بعض روپے پیسے والے لوگ پردے کو پسند نہیں کرتے تھے انہیں ہندو اور سکھ لڑکیوں کا یہ طریقہ پسند تھا کہ وہ بے پردہ پھرتی تھی مجھے لاہور میں ملازمت مل چکی تھی اس زمانے میں والدین کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ لڑکا دس جماعتیں پاس کر لے اور اسے ملازمت مل جائے ملازمت اور پیسے کی کمی تھی میں نے دس کی بجائے بارہ جماعتیں پاس کر لی تھی والے صاحب کی کوششوں سے سفارش ایسی مل گئی کہ لاہور صبائی حکومت کے ایک دفتر میں کلارکی نوکری مل گئی اور میں نے اپنے قصبے کو خیر بات کہہ دیا اور لاہور چلا گیا وہاں مجھے ایک کمرہ کرائے پر مل گیا ملازمت کے بعد شادی ضروری سمجھی جاتی تھی انتخاب والدین کیا کرتے تھے لیکن میری اپنی ایک پسند تھی جو میں والدین کو بتانے سے ڈرتا تھا یہ رواج آج بھی ہے کہ جس گھر میں دانے ہو وہاں لڑکیوں کے رشتے بغیر مانگے آ جاتے ہیں لڑکی کو اس گھر سے خواہ کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو اس زمانے میں جس لڑکے کے خاندان کی زمین جیداد ہوتی یہ لڑکا سرکاری ملازم ہوتا اسے رشتہ آسانی سے مل جاتا تھا مجھے بھی رشتے ملتے رہے جو کسی نہ کسی وجہ سے قبول نہ کیے گئے میری ایک بہن تھی مجھ سے تین سال بڑی اور شادی شدہ تھی بہن کو بھائیوں سے بہت محبت ہوتی ہے لیکن میری بہن مجھے دیکھ کر جیتی تھی ایسے پیار کی مثال کم ہی ملتی ہے میں نے اپنی بہن کو اپنی پسند بتا دی اور منت سماجت کی کہ اس کا رشتہ لو اس لڑکی کے گھر پر پردے کا کوئی رواج نہ تھا ان کا مکان ہمارے مکان کی نسبت بہت بڑا اور اچھا تھا ان کی زمین بھی تھی جو انہوں نے بٹائی پر مزاروں کو دے رکھی تھی دو بھائی ملازم تھے باپ ریلوے کے نیک میں سے رٹائر ہوا تھا اس لیے اسے بہت پیسہ ملا تھا یہ خاندان دراصل درمیانے طبقے کا تھا لیکن رہن سہن اور نمود و نمائش امیروں جیسی تھی دو بہنیں تھی برکے کے بغیر نکلا کرتی تھی اور چادر اڑا کرتی تھی اخلاقی لحاظ سے اس خاندان کے خلاف کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی اسے شریفوں کا خاندان کہنا زیادہ مناسب ہوگا بدنامی عموماً عورتوں کی ہوا کرتی ہے لیکن اس خاندان کی عورتیں بھی نیک نام تھی ان لوگوں میں شوبازی کی کچھ کچھ عادت تھی لیکن تکبر اور غرور نہیں تھا اس خاندان کے ساتھ ہمارے خاندان کے تعلقات گہرے تھے میری بڑی بہن وہاں زیادہ آیا جائے کرتی تھی میری بہن کو بھی میری پسند اچھی لگی لیکن رکاوٹیں یہ تھی کہ لڑکی کے والدین کی پسند کے مطلق پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیسا گھر اور لڑکا جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں شادی لڑکی لڑکی کی نہیں دو خاندانوں کی شادی ہوتی ہے شادی کا فیصلہ بزرگ کرتے اور اپنی اولاد کے زوادی زندگی پر چھائے رہتے ہیں میرے لیے دوسری مشکل یہ تھی کہ میرے والد صاحب کو لڑکی اس لیے پسند نہیں تھی کہ پردہ نہیں کرتی تھی وہ کہتے تھے ان دونوں بہنوں کے خلاف کبھی کوئی بات تو نہیں سنی لیکن یوں بے پردہ ہو کر گھومنے پھرنے سے کوئی نہ کوئی خراب بھی ضرور پیدا ہو جاتی ہے یہ ضروری نہیں کہ لڑکی بے ہیا ہو جائے مجھے والد صاحب کا یہ اعتراض وزندار نہیں لگتا تھا چونکہ میں جوان تھا اس لیے میں جذبات کے زور پر سوچتا تھا میری یہ دلیل بڑی وزندار تھی کہ یہ لڑکی مجھے اچھی لگتی ہے وہ خوبصورت تھی اس کے جسم کی ساخت میں اور چہرے کے ہر نقش میں خدا نے حسن بھر دیا تھا میری بہن نے میرا ساتھ دیا اس نے والد صاحب کو منا لیا اور رشتہ مانگنے چلے گئے مجھے لہور اپنی بہن کا خط ملا کہ لڑکی والوں نے رشتہ دے دیا ہے اور کہتے ہیں کہ منگنی کی ضرورت نہیں شادی کا دن مقرر کر کے شادی کر دی جائے میرے لیے یہ خبر نقابل یقین تھی لیکن یقین آ گیا اور میں اپنی ہونے والی دن کے تصور میں گم رہنے لگا وہ مجھے اصل سے زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی میرا دل کام میں نہیں لگتا تھا اور میں شادی کو ایک جذباتی معاملہ سمجھ کر کام کے دوران بھی اس لڑکی کے ساتھ دل ہی دل میں باتیں کرتا رہتا شادی کے لیے میں نے پندرہ دنوں کی چھٹی لی برات گئی اور میں اپنی پسند کی لڑکی کو اپنے گھر لے آیا اب مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں اتنی خوبصورت لڑکی کا خاون بن گیا ہوں رات کو میں جب اس کے کمرے میں داخل ہوا جس کا رومانی ذکر اکثر افثانوں میں پڑھا اور فلموں میں دیکھا تھا دولن کو اس طرح پلنگ پر گٹری بنی بیٹھے دیکھا جس طرح پڑھا اور سنا تھا میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا گھونگٹ اٹھایا اس کی نظریں نیچی ہونی چاہیئے تھی مگر اس نے سر اٹھا کر مجھے یوں دیکھا جیسے ہم کئی بار مل چکے ہیں میں اس کے پاس بیٹھ گیا آپ مجھے اپنی بیوی سمجھ سکتے ہیں اس نے کہا لیکن میں آپ کو خامن تسلیم نہیں کرتی اس نے یہ چند ایک الفاظ ایسے لہجے میں کہہ ڈالے جس میں غصہ نہیں تھا تنز نہیں تھا احتجاج بھی نہیں تھا وہ تو جیسے مجھے کوئی پیغام دے رہی ہو یہ کوئی معمولی سی اطلاع ایک سیکنڈ میں کئی خیال پستول کی گولیوں کی طرح میرے دل سے پار ہو گئے اس نے شاید کچھ اور کہا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آسکا اگر یہی کہا ہے تو مزاق کیا ہے لڑکی زندہ دل معلوم ہوتی ہے اس نے شاید کچھ بھی نہیں کہا میرے کان بج رہے ہیں مجھے خاموش دیکھ کر اس نے کہا یہ نہ سمجھیں کہ میں دل میں آپ کے لئے نفرت لے کر آئی ہوں لیکن میرے دل میں آپ کی محبت پیدا نہیں ہو سکے کی میں آپ کو بے قصور سمجھتی ہوں آپ نے مجھے غوا نہیں کیا میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں میرے سارے جسم میں جیسے خون رک گیا ہو سکتے کی کیفیت تھی مجھے اپنے والد صاحب کی بات یاد آگئی کہ بے پردہ گھومنے پھرنے والی لڑکیاں ضروری نہیں بے حیاء پیدا ہوں لیکن کوئی نہ کوئی خراب بھی ضرور پیدا ہو جاتی ہے میں اس لڑکی کے مو سے ایسے الفاظ سننے کے لئے بلکل ہی تیار نہیں تھا میری کیفی شاید اس بچے کسی ہو گئی تھی جو دوڑا دوڑا ماں کے پاس اس کی گود میں گر پڑنے کو جائے اور ماں اس کے سینے میں خنجر اتار دے تم کیا کہہ رہی ہو میں نے کابتی اور ڈری ہوئی آواز میں کہا مجھے خامن تسلیم کرنے سے انکار کرنا تھا تو شادی سے پہلے کیا ہوتا نکاک کے فارم پر پہلے تم نے دستخط کیے تھے اس کے بعد مجھ سے کرائے گئے تھے وہ دستخط میرے نہیں اس نے نرم سے لہجے میں جواب دیا میں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کے باوجود شادی ہو گئی میں نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے زبردستی آپ کے ساتھ بھیجا گیا تو آسمان سر پر اٹھا لوں گی چیخوں گی چلاوں گی میں نے اس آدمی کو دلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور مجھے زبردستی لے کے جا رہے ہیں لیکن مجھے آپ کا اور آپ کے والی صاحب کا خیال آ گیا آپ اتنی بڑی بارات لائے تھے میرے والدین نے ساری برادری اکٹھی کر رکھی تھی چار پانچ سو آدمیوں میں آپ کو میرے بغیر واپس آنا پڑتا تو آپ کے والی صاحب کا ہارٹ فیل ہو جاتا وہ بے گناہ مارے جاتے میں نے آپ کی آپ کے والی صاحب کی اور آپ کے خاندان کی عزت رکھ لی اور یہ سوچ کر آ گئی کہ آپ کو بتاؤں گی کہ ہماری شادی نہیں ہوئی کیونکہ نکاہ نامہ جالی ہے میرا دماغ آستہ آستہ بیدار ہونے لگا لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی میرے ہونٹ اور حالہ خوشک ہو گئے تھے میں بار بار ہونٹوں پر زبان پھیڑتا اور تھوک نگلتا تھا اس نے پلنگ پر بیٹھے بیٹھے پیٹھ میری طرف کر دی اور دونوں ہاتھ سے کمیز اٹھا کر پیٹھ ننگی کر دی اس کی اتنی دلکش اور سفید پیٹ پر جامنی رنگ کی تین لکیریں تھی دیکھ لیں آپ بھی اس نے رندھیائی ہوئی آواز میں کہا یہ میرے اببہ کی چھڑی کی لکیریں ہیں میں نے آپ کا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا میں اس سے پہلے تین پیغام ٹھکرا چکی تھی میرے ماں باپ یہ سمجھتے رہے کہ میں شادی سے گھبرا رہی ہوں مگر آپ کا رشتہ ٹھکراتے ہوئے میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی تب میرے والی صاحب اور بھائیوں کو ہوش آیا میں اپنی پسند کے کسی لڑکے کی خاطر کوئی رشتہ قبول نہیں کر رہی مجھے والی صاحب نے بہت پیٹا چھڑی سے بھی مجھے مارا وہ کون ہے جس کی خاطر تم نے مردوں جیسی دلیری کی ہے میں نے پوچھا یہ نہیں بتاؤں گی اس نے جواب دیا یہ تو میں نے اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بتایا پہلے مجھ پس سکتا اور عجیب سا خوف تاری تھا پھر اچانک مجھ پر کم ترینے کے احساس نے غلبہ پیدا کر دیا مجھے یوں لگا جیسے اس خوبصورت سی لڑکی نے مجھے یہ کہا ہو کہ تم بس صورت اور بزدل ہو تم تو مرد ہی نہیں مرد تو وہ ہے جسے میں چاہتی ہوں تم کیا ہو مجھے اپنی بس صورتی کا احساس ہو گیا مرد کسی عورت کا ایسا وار سہ نہیں سکتا خودکشی اور قتل کے باعث اکثر عورت کے ایسے ہی وار ہوتے ہیں اور یہی وار جابر مرد کو بھی عورت کے قدموں میں بٹھا دیتا ہے میری حالت کچھ عجیب سی ہوئی میں دلیری اور بزدلی کے درمیان فس گیا کبھی غصہ آتا اور کبھی طبیعت ہتھیار ڈال دینے پر اترتی اگر میں تمہیں وہی محبت دوں تو قبول نہیں کروگی میں نے پوچھا نہیں اس نے جواب دیا میں مجبور ہوں تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں تمہیں زبردستی اپنی بیوی بنا سکتا ہوں میں نے کہا میں آپ سے لڑائی نہیں کروں گی اس نے کہا صرف یہ بتا دیتی ہوں کہ آپ میرے جسم کو اپنی بیوی کا جسم سمجھ کر اپنا حق استعمال کریں گے تو آپ قرآن پاک کی توہین کے مرتقب ہوں گے خدا آپ کا اتنا بڑا گناہ نہیں بکشے گا یہ بھی سوچ لیں کہ میں نے آپ کو قبول نہیں کیا زبان سے ہاں نہیں کی دستخط نہیں کیے وہ مجھ پر اسیب کی طرح غالب آتی جا رہی تھی اور میں دپتا جا رہا تھا اگر وہ غصے اور تن سے بات کرتی مجھے چیلنج کرتی یا دھمکی دیتی تو میں بھڑک اٹھتا اور جواب بھی حملہ کرتا مگر اس کا لبو لہجہ ایسا تھا جیسے میں نے اسے پناہ میں لے رکھا ہو اور وہ مجھے اپنے داستانے غم سنا رہی ہو اس کے بھولے کے انداز میں پختگی اور خود اعتمادی تھی میں نے قرآن کی تہین کی بات کی ہے اس نے کہا یہ بات اس طرح ہوئی تھی کہ میں جس کو دل سے قبول کر چکی ہوں اس کے ساتھ میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ کسی اور کو خامن تسلیم نہیں کروں گی اس نے بھی میرے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ قرآن پاک پر رکھا اور کہا کہ میرے سیوہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گا میرے جسم کو نپاک کرنے والا قرآن پاک پر نپاک نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے ملتی رہی ہو میں نے کہا میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ تمہارا چال چلن ٹھیک ہے آپ جو چاہے کہہ لیں اس نے کہا میں نے قرآن پاک کی قسم میں اپنا چال چلن بھی ٹھیک رکھا ہے میرا ضمیر اور میری روح گناہ سے پاک ہے میں آپ سے نہیں ڈرتی میرے دل میں قرآن کا خوف ہے اگر میں اپنا آپ آپ کے حوالے کر دوں تو مجھے خدا بھی سزا دے گا میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے آپ سے نفرت نہیں میں نے آپ کو دھتکارہ نہیں قرآن پاک اور اللہ اور رسول کا واسطہ دے رہی ہوں خدا کے قہر سے خود بھی بچے اور مجھے بھی بچائیں کیا میں تمہیں طلاق دے دوں میں نے دبے دبے لہجے میں پوچھا تمہارے والی صاحب کو بتا دوں کہ تم نے میری بیوی بننے سے انکار کر دیا ہے آپ سوچ لیں اس نے جواب دیا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نے آپ کے خاندان کی عزت رکھ لی ہے مجھے خود پتہ نہیں چہر رہا ہے کہ میں کیا کروں اگر آپ مجھے ازاد کر دیں گے تو میں گھر سے اور اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی اگر آپ مجھے رسول بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ بدنامی آپ کی ہوگی کہوں گی کہ آپ میرے قابل نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کتنے معنی نکلتے ہیں مجھے مجھے موسیقی